بنگلہ دیش اور پاکستان کو ملک اور جو ہے بنگلہ دیش کی مدد کرنی چاہیے اور ایک نیوکلئر ایسٹس جیسے ہم کہا جاتا ہے میں پاس کے ایٹم باہ میں تو وہ لوگ بھی جو ہے نیوکلئر ویپنز بنانا چاہتے ہیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش ہمارے بھائی ہیں ہمارے دل کا ٹکڑا تھے ہم سے جدا کیے گئے تو بالکل ہم جو مدد ہو سکے گی بنگلی بھائیوں کی انڈین اینلیسٹ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک پاکستانی اینلیسٹ ڈاکٹر اشتیاک رشاد احمد بھی بیٹھے ہوئے تھے کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ٹریٹی کرنا پڑا نیوکلئر کو لے کر معایدہ کرنا پڑا تو ہم کریں گے ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہیں تو پھر دیکھیں کس طرح سے جو ہندوستانی وہاں پر بیٹھے ہوئے گیسٹ تھے اس پروگرام کے اندے آرزو کازمی کا یہ پروگرام ہے کیسے بڑک اٹھے ہیں السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے آپ کو بتائیں کہ آرزو کازمی ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس کے اوپر چار گیسٹ کو لیا گیا تین سے چار گیسٹ کو اور اس میں ایک پاکستانی ڈاکٹر ارشاد صاحب ہیں اور باقی دو ہندوستان سے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر شاہدو زمان جو پروفیسر ڈھاکا یونیورسٹی کے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا نیوکلئر ڈیل کو لے کر پاکستان کے ساتھ مل کر کی جائے کیونکہ ہمارا رلائیبل ٹرسٹ وردی وہ فرینڈ ہے علائے ہے تو وہ کہہ اس کے اوپر جب سوال کیا گیا تو ڈاکٹر ارشاد احمد نے جو جواب دیا بھائی وہ سننے والا تھا اس جواب کو جب سنا باقی دو جو وہاں پر گیسٹ تھے اس پروگرام کے اندر جن کا تعلق بھارت سے تھا وہ کس طرح بھڑک اٹھے لال پیلے ہوئے ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ ہیں ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنی پڑی نیوکلئر ڈیل کرنی پڑی تو ہم کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دوستو ہم دیکھیں آپ سے میری سپیشل ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اند تک اند تک ضرور دیکھنا ہے اور پھر ہی آپ کو جا کر اس کی سمجھ آئے گی ابھی شورٹ کلپ ہے میں نے بہت کٹ کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو آئیے ویورز اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو دوست چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں جناب وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں لے جی ویڈیو دیکھئے گا تھری ٹو ون اینڈ کیو شاہد دیکھا ہمیں یہ پتہ لگائی ہے ایک خبر آئی کہ جی بھنگلہ دیش میں کہا یہ گیا کہ وہاں کے کوئی ٹیچر ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھنگلہ دیش اور پاکستان کو مل کر جو ہے بھنگلہ دیش کی مدد کرنی چاہیے اور ایک نکلیئر ایسٹس جیسے ہم کہا جاتا ہے میں پاس کے ایٹم باہ میں تو وہ لوگ بھی جو ہے انہوں نے نکلیئر ویپنز بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھارت سے مقابلہ کر سکے ایسا کہا گیا ہے آپ کے خیال سے کیا واقعی میں بنگلہ دیش اور پاکستان اس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے کوئی پاکستان مدد کرے گا بنگلہ دیش کی دیکھئے آرزو پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور بہت اچھے دوست ہمارے حریف مہن اور شرما بھائی بھی بیٹھے ہیں ساتھ تو ہم اچھی ڈسکرشن ہوگی انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش بنگالی ہمارے بھائی ہیں ہمارے دل کا ٹکڑا تھے ہم سے جدا کیے گئے دل کا ٹکڑا پنگالی ہمارے بھائی دانی امہ کے ابا جان تھے اندوستان کی کیونکہ ان کی گود میں ابھی جا کر کے بیٹھ گئیں تو بالکل ہم جو مدد ہو سکے گی بنگالی بھائیوں کی کیونکہ وہ ہمارا دل ہمارا جگر ہمارا جسم پر ٹکڑا ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہی اور دوسری اندوستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھائی دو بچھڑے ہوئے ملتے ہیں تو تمہارے دنیا خوش ہوتی ہے کہ تو بہت اچھا ہو گیا اگر بنگالی بھائیوں نے ہم سے کسی بھی قسم کی مدد مانگی کیونکہ ان کے خلاف ہمیشہ دہشتگردی ہوتے رہی نانی امہ نے سزائیں دی بنگالیوں کو بے وجہ بلا وجہ ان کی حکومت ان پر ڈکٹیٹرشپ تھی سیول ڈکٹیٹرشپ میں اسے بولتا ہوں کہ جو کچھ یہ بنگلہ دیش میں کرتی رہی بنگالیوں کے ساتھ اب وہ وقت آگے ظاہر سی بات ہے بنگالی بھائیوں نے ازادی حاصل کی ازادی کا ایک نشہ اپنا ہوتا ہے جب کبھی آپ سے بھی سکھ ازادی حاصل کریں گے یا مقبوضہ کشمیر کے کشمیر آزادی حاصل کریں گے سکھ ازادی کریں گے خواہش ایسی ہوگی کہ پاکستان سے مدد مانگیں اور پاکستان ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ ایسے شانہ بل شانہ کھڑا رہیں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا وقت آنے والا ہے بنگلہ دیش پہ پاکستان پہ خطے پہ تو ہندوستان کو چاہیے یہ کہ اپنی سردوں میں رہے اپنے دومین میں رہے اپنی دومین کو پراس نہ کریں پڑوسیوں کو تنگ نہ کریں جو کچھ بنگلہ دیش کرنا چاہتے ہیں بنگالی بھائی کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے نہیں کرنے نہیں کرنے نہیں کرنے ملک کے لیے کر رہے ہیں آپ کو تو کوئی نفطان نہیں پہنچا رہے ہیں اگر اپنی سردوں کو محفوظ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو محفوظ کر رہے ہیں اگر وہ بھی اٹامک پاور خطے میں بننا چاہتے ہیں انہیں بننے دیجئے کیونکہ سب کے پاس ایٹم بام ہوگا یا سب کے پاس اٹامک پاور ہوتی تو کوئی دوسرا دشمن اس خطے کے لوگوں کو کوئی دیکھے گا نہیں میلی آنکھ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی ہوش کے ناکھن لینے چاہیے آؤ ملکر کے محبت کی طرف سے ہاتھ بڑھائیں آؤ ملکر کے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں آؤ ملکر کے پھول پیش کریں آؤ گلے گلے لگیں ایک دوسرے کے جیسے کہ آج ہم ٹی وی میں ڈیبیٹ میں کٹھے ہیں کاش کے سردیں ایسی ہو جائیں میں دیکھتا ہی ہوں دنیا میں جاتے ہیں میں تو یوں اے ہی کی مثال دیتا ہوں میں یار تو صرف ایک لما میں میں یوں اے ہی کی مثال دیتا ہوں کہ شاہر سے دوبائی جاتے ہو گئے اور دوبائی سے ابو دہبی جاتے ہو گئے صرف ہاں جی ویورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے کس طرح سے جناب ڈاٹر شاد احمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے بات کی اور سمجھانے کی کوشش کی باقی جو وہاں پر بیٹے ہوئے دو گیسٹ اور تھے انہوں نے بھی یہ بات سنی وہ اصل میں ہندوستانی تھے دونوں اور یہ جو آرزو کازمی یہ پاکستانی ہے جو ہوسٹ ہے اور پھر وہ کہہ رہے کہ جو بنگلہ دشی ہے نا یہ اصل میں آزاد اب ہوئے ہیں دو ہزار چوبیس میں انڈیا کی کانونی انڈیا نے قسم کی کانونی بنا لی تھی نا پھر وہ نانی امبہ کس کو کہہ رہے تھے وہ شیخ حسینہ کو ڈکٹیٹر کہہ رہی تھی وہ جس طرح سے مودی نے اس کو رکھا کس طرح سے وہ اس کے اوپر کرتے تھے پھر انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو آزادی کا جو نشہ ہوتا ہے نا بھائی اس کا سویگ الگ ہی ہوتا ہے اس میں آپ جو دل کرتا ہے وہ بولتے ہیں آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ شام کو مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے گا پولیس والا یعنی پہلے تو اتنی زیادہ سنسرشپ تھی آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے حکومت کے خلاف اور کوئی اس طرح کا بڑا سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتے جس طرح سے ڈاکٹر شاہدو زمان نے پروفیسر یہ جو ڈھاکا یونیورسٹی کے شاہدو زمان نے دیا یعنی نیوکلر ڈیل کے اوپر بات کی انہوں نے کہ انڈیا کو اگر ہم نے روکنا ہے شٹ اپ کال دینی ہے تو پھر کوئی ضروری نہیں کہ ہم بھی نیوکلر پار بنیں اس کے لئے ٹائم درکار ہے ٹائم چاہیے لیکن اس سے پہلے فیل فور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں یعنی بنگلہ دیش کے اوپر حملہ ہو تو پھر تصور یوں کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اوپر بھی حملہ ہے تو پھر پاکستان بھارت کے اوپر حملہ کرے یا ہماری مدد کرے تو وہ کہہ رہے ہی آزادی ہے اصل میں اب جو بنگلہ دیشی ہیں وہ آزادی محسوس کر رہے ہیں اسی لئے جو ان کے دل میں بات آتی ہے وہ بلا خوف بلا دھڑک وہ کہتے ہیں وہ میڈیا پر آ کر بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا تو بھئی الگ ہی نشاہ ہے تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر شتیاک یہ جو شاد صاحب تھے نا انہوں نے کمال کی گفتگو کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیں کتنا پیار ہے کتنا لب ہے پاکستانیوں کے دل میں اپنے بنگلہ دیشی بہن بھائیوں کے لیے یہ تو بھائی بات ماننی پڑے گی ویورز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ